اسلام علیکم سواغت ہے آپ کا ٹکے تالیخ خان یوٹیوب چینل پہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں سعودی عرب سے نئی نئی آئٹمیں لاتا رہتا ہوں اور سب ہی تھرہ کی آئٹمیں میرے پاس ملتی ہیں جو سعودی عرب کی اوریجنل ہوتی ہیں تو میں آج آپ کو ایک بہت خاص آئٹم جس کے بارے میں آپ پہلے سے میری ویڈیو کئی ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں یہ ساری آئٹمیں میں ایک ایک کر کے سب ویڈیو بناتا رہتا ہوں خجور کی گھٹلی کو پیس کے بنایا جاتا ہے اور خجور بھی وہ کوئی عام خجور نہیں ہوتی یہ آپ کو پتا ہوگا آجوہ خجور دنیا کی سب سے مہنگی خجور ہے جس کو کھانے سے زہر بھی اثر نہیں کرتا جادو ٹونا اثر نہیں کرتا آجوہ خجور کھانے کے بہت فائدے ہیں ہر بیماری کا علاج ہے اس کے اندر تو اس کی گھٹلی کو پیس کے یہ پورٹر بنایا جاتا ہے اس پورٹر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس گھٹلی کو پیس کے استعمال کرتا ہے تو ہارٹ کی بیماری اس کو کبھی نہیں ہوگی دل کا دورہ دل کی بیماری بلوگ نسو کی بیماری کبھی نہیں ہوگی اس کو استعمال کیا ہے بڑے بڑے عالموں نے مولاناوں نے مطلب ہائی فائی لوگوں نے استعمال کیا ہے اس کے اوپر ریسرچ کیے ہوئے ہیں تاکہ اس کی صحیح جانکاری جو لوگ تک پتہ لگے کہ مطلبی سچائی ہے یا جھوٹ ہے تو اس کے خجور کے ٹیسٹ ہوئے ہوئے ہیں یہ خجور دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کو پیدا نہیں ہوتی ہے یہ دنیا کے کہیں کسی شہر میں پیدا نہیں ہوتی یہ خجور صرف مدینہ میں پیدا ہوتی ہے مدینہ کے علاوہ کسی شہر میں پیدا نہیں ہوتی بہت سائنٹسوں نے اس کا کوشش کی اس کا پیڑ لگا لیں اس کو اپنے شہر میں اگا لیں لیکن یہ دنیا کی کسی شہر میں پیدا نہیں ہوتی یہ صرف ہوتی ہے مدینہ میں اس کے باق صرف مدینہ میں اور اس باگ کو جو سیچ ریچ کرتے تھے اس باگ کی دیکھ بھال کرتے تھے وہ حضرت بلال کرتے تھے حضرت بلال حبشی جو کالے کلر کے تھے اسی لئے اجوہ کھجور اس کا کلر بھی بلکو کلر ہوتی ہے کالی ہے وہ اس کے یہ پہچان ہوتی ہے جو اجوہ کھجور ہے وہ کلر ہوتی ہے گول ہوتی ہے تھوڑی سی موٹی سی ہوتی ہے اس کے اندر گھٹھلی بھی اس کی موٹی ہوتی ہے موٹے دانے کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے بارے میں کسی صحابہ کے سینے میں درد اٹھا تھا تو انہوں نے کہا تھا اس گھٹھلی کو پیسو اس کا پولڈر استعمال کرو اور انہوں نے استعمال کیا ان کو کبھی بھی دل کا درد نہیں ہوا دل کی کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہوئی اس طرح کے کئی لوگوں نے بہت لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہوا ہے میں نے جب اس کو پہلی بار لے کے آیا تھا انڈیا میں تو میں عمرے پہ گیا تھا عمرے سے میں لے کر کے آیا میں نے یہاں پہ لوگوں کو باتے گفت باتے اس کے دو چار اپنے رسطے داری میں باتے لوگوں کو دیئے تو انہوں نے اس کو استعمال کیا ہارڈ والوں جو پیشن سے ان کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملائے تو جب ان کو بہت فائدہ ہوا تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ اس کو منگا کے لوگوں کو انڈیا کے اندر بھی لوگوں کو اس کو باٹا جائے دیا جائے اور اس کی جو قیمت ہے جو وہاں سے خرچ آتا ہے دیکھئے وہاں سے لانے کا لانے کا خرچ ہے تو وہ تو دیکھو کوئی بھی چیز ہوگی اس کو آپ کو پے کرنا ہی پڑے گا تو اس کی قیمت بھی بہت جائز ہے سات سو پچاس روپے اس کی قیمت ہے فل آپ کے گھر تک پہنچتے یعنی کہ فری ہوم ڈیلیوری آپ کے گھر پہنچے گا سات سو پچاس روپے میں اور اس کا ریزلٹ اتنا زبردہ سے آپ اگر ایک ڈبہ استعمال کریں گے تو آپ کو ریزلٹ پتا لگیا گا باقی تین ڈبے چار ڈبے جتنے مرضی آپ اس کا استعمال کریں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس پورڈر کا اس کو کھانے کے کوئی نقصان نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں اس کو دودھ میں ایک چمائی ڈال کے اُبالنا ہوتا ہے یعنی ایک گلاس دودھ لے لیں اس میں ایک چمائی پورڈر ڈال دیں اور اس کو اُبال لیں اُبالنے کے بعد کیا ہوگا یہ تھوڑا سا اپنا کلر جو نہ کافی جیسا کر دیتا ہے اس کو دودھ کو اور اس کو ٹھنڈا کر کے آپ پی لیجئے جیسے کافی اچھائے پیتے ہیں تو دودھ میں بھی لے سکتے ہیں اس کو جو اگر دودھ پینے میں جس کو پرابلم ہے دودھ نہیں پیتے یہ ڈاکٹر نے کسی نے منع کیا ہے دودھ پینے کے لیے کوئی اور پرابلم میں اس کو حضم نہیں ہوتا تو آپ اس کو کافی میں بھی بنا کے پی سکتے ہیں اس کے علاوہ کافی بھی اگر نہیں پینا چاہتے ہیں تو اس کو پانی میں بھی لے سکتے ہیں پانی کو اُبال لیے اُبالتے پانی میں اس میں ایک چمج ڈال لیجئے اس کو خوب پکا لیجئے اس کا چائے جیسا کلر ہو جائے گا اس کو آپ تھنڈا کر کے پی سکتے ہیں تو پانی میں استعمال کر لیے اس میں چینی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہلکی سی مٹھاس اس کی خود ہوتی ہے کافی جیسا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اتنی لاجواب اس کا ریزلٹ ہے اگر سر سے لے کے پیر تک کی کوئی بھی نس بلوک ہے تو آپ انشاءاللہ امید رکھئے کوئی بھی نس آپ کی بلوک نہیں رہے گی سر سے لے کے پیر تک کی ساری نسوں کو کھول دیتا ہے کوئی بھی بلوک نس نہیں بچ دی ہات کی تو خاص طور سے بائی پاس سرجری اگر کسی کو بول دی ہے دکٹر نے تو وہ ضرور استعمال کریں اسے ایک بار بائی پاس سرجری کرانے سے پہلے اس کو ایک بار ضرور استعمال کر لیں لاکھوں روپے بچ جائیں گے آپ کے یہ اتنا کمال کا پوڈکٹ ہے کہ آپ اس کو دوائی نہ سمجھیں کیونکہ یہ دوائی ہے ہی نہیں دوائی تو ہے ہی نہیں یہ کھجور کی اٹھلی کا پوڈر ہوتا ہے اس طرح سے بارک پوڈر ہوتا ہے یہ آپ چمچ سے ڈالیں گے اس میں ایک چمچ ڈال کے آپ اس کو اوبال کے پکا کے پی لیجئے کسی بھی طرح کی پروبلم آپ کے پیٹ میں ہے پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہتر ہے خون بڑھائے گا یہ خون کو ساف کرے گا یہ پیٹ کی جو اور بیماریوں ہوتی ہیں خبز رہتا ہے کسی کو بی پی کسی کا بہت ہائی اور لو ہو جاتا ہے بی پی کنٹرول کرتا ہے یہ شگر والا اسے استعمال کر سکتا ہے اس طرح کی بہت ساری بیماریوں میں کام آتا ہے لیکن ہارڈ والوں کے لیے سپیچلسٹ ہے یہ یہ بلکل رام بار نقصہ ہے یہ ہارڈ کی بیماری کا پورے انڈیا میں کہیں نہیں ملے گا دو تین لوگ ہیں اس کو جو صرف یہاں سیل کرتے ہیں میں لاتا ہوں دو ایک لوگ اور بھی ہیں اس کو لاتے ہیں ایمازون پہ ملتا ہے لیکن ان لوگوں سے تو آپ بات بھی نہیں کر سکتے اس کے بارے میں اگر کچھ پوچھیں گے فون کریں گے وہاں کوئی کونٹیکٹ نہیں ہوتا آپ مانگائیں اور اس کو استعمال کریں ہم سے آپ کبھی بھی فون کر سکتے ہیں صبح 10 بجے سے لے کے رات کو 10 بجے تک آپ فون کر سکتے ہیں ورڈس اپ پہ آپ اپنا میسیج ڈالیں گے ورڈس اپ پہ آپ اپنی جانکاری ایڈرس بھیجیں گے فول ایڈرس بھیجیں پنکوٹ نمبر کے ساتھ میں نام اپنا موبائل نمبر اپنا گھر کا پورا ایڈرس آپ مجھے ورڈس اپ کر دیجئے اور پیمنٹ لینے کا طریقہ ہمارا پیٹی ایم فون پہ گوگل پہ جس نمبر پہ جس نمبر پہ اسکرین پہ دیا ہوا ہے نمبر ہے اس نمبر پہ 9810386380 اس نمبر پہ ہمارا پیٹی ایم فون پہ گوگل پہ چلتا ہے اس نمبر پہ آپ پیمنٹ کر کے اسکرین شورٹ بھیج سکتے ہیں اسکرین شورٹ دیکھنے کے بعد ہم اس کا پارسل نکال دیتے ہیں چار سے پاس دن لگتے ہیں آپ کا پارسل پہنچنے میں یہ ہم انڈین پوست سے بھیجتے ہیں اس بھی پوست چار سے پاس دن لگتے ہیں کبھی کبھی چھے دن بھی لگ جاتے ہیں لیکن چار پاس دن میں آر انڈیا کہیں بھی ہوتا ہے پہنچ جاتا ہے ہمارا کیرلا کرناٹکا اندر پردیش مہاراج گجرات کشمیر یہ مطلب سبھی شہروں میں میرا یہ پوڈر جاتا رہتا ہے اور بے حساب لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ بھی اس کو استعمال کر کے ضرور دیکھیں ایک بار اور میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو لائک سبکرائب اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ پتہ نہیں کس تک ہی ویڈیو پہنچ جائے کوئی بیمار آدمی آپ کو بھی دعا لگ جائے آپ کے لئے بھی اس کے دل سے دعا نکل جائے تو بھائی اس کی ویڈیو کو ہماری شیئر ضرور کر دینا اور کمنٹس میں لکھ کے بتانا کہ ہماری ویڈیو کیسی لگی اس میں کیا کمی ہے اور کون سی ویڈیو آپ اس کی دیکھنا چاہتے ہیں میرے پر بہت ساری ایٹ میں سبھی کی ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو چینل کو لائک سبکرائب اور شیئر ضرور کر دیں مجھے امید ہے آپ نے سبکرائب کر لیا ہوگا بیل آئیکن بھی دبا دیا ہوگا تو بہت بہت مہربانی شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے اللہ حافظ پھر ملیں گے انشاءاللہ شب با خیر